دیکھیں گائے کے لیے دو سال کا ہونا ضروری ہے بکرے کے لیے ایک سال کا ہونا ضروری ہے دانت نکلنا ضروری نہیں ہے اگر گھر کا پلاوہ جانور ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ دو سال کمپلیٹ کر چکا ہے دو سال کا مطلب یہ کہ اس بکرائید میں آپ اس کو زبا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ گائے یا بچڑا یا گبیل یا بھینسا یا بھینس پچھلی سے پہلے والی بکرائید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو تو اسلامی لحاظ سے دو سال ہو جائیں گے اس کو بکرہ ہے تو پچھلی بکرائید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو تو اگلی بکرائید میں آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں تو یہ گائے بکرے کا حساب ہے اور دمبے میں ہی اور آسانی ہے کہ اگر چھ مہینے کا ہے اور اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے والا یقینی طور پر کہہ نہیں سکتا کہ یہ چھ مہینے کا ہے یا سال کا ہے دیکھنے میں سال کا لگ رہا ہے موٹا تازہ ہے تو دمبے کی قربانی بھی جائز ہے چھ مہینے کا بھی ہو تو بھی جائز ہے اگر موٹا تازہ ہے دانت تو صرف ایک علامت ہے کیونکہ بیوپاریوں پر یقین نہیں ہوتا پتہ نہیں سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو اس لئے دو دانت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یقینی طور پر یہ دو سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے تو ورنہ ایسا ہے نہیں دو سال جانور جب کرتا ہے تو کھیرا ہوتا ہے اس وقت وہ پورے دانت نکلے میں نہیں ہوتے اس کے